اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابِ حدا قرآنِ مجید اندر ایس علاقے دا جتھے ذکر آیا ہے اللہ نے برکت والا علاقہ کیا ہے فضیلت والا علاقہ کیا ہے اور اپنی رحمت دا مرکز کیا ہے قرآنِ مجید دا ایک مقام اللہ سبحانہ وتعالی سورة الانبیان در ارشاد فرماندے نے فرمایا وَنَجَّئِنَاهُ وَلُوْتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ حضرت عبرانیم علیہ السلام و جناب اللہود علیہ السلام اے دو میں رفد نبی نے دو میں رفد پیغمبر نے آپس دے اندر چچا اور پتی جادہ رشت ہے حضرت عبرانیم علیہ السلام و جناب اللہود علیہ السلام و جناب اللہود علیہ السلام اونا دی ظالم قومت نجات اتا فرمائی اور برکت والی زمین رحمت والی زمین اللہ تعالیٰ نے اونا نو فلسطین دے اندر جگہ اتا فرما دیتے اتھے برکت والی زمین کیا گیا ہے قرآن مجید دا دوسرا مقام سورہ الماجدہ اللہ دے رسول قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جلو ایتھے داخل ہوندہ حکم فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انہ کلمات اور الفاظ نو اپنا قرآن بنا دیتے اللہ فرما دے نے میرے قلیم کہہ رہے نے یا قوم دخلو یا قوم دخلو الارض المقدس تلاتی قطب اللہ لکم اے میری کوندے لوگو ایس بستی اندر ایس ترتیتے چلے جاؤ جنو اللہ تعالیٰ نے پاک منا دیتے تو آڈے وازتے بڑا مقدس منا دیتے اے تھے فرمایا ہے برکت والی زمین اے تھے فرمایا ہے پاکیزہ مقدس زمین قرآن مجید دا تیسرا مقام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر انہ دا تذکرہ تنالس با برکت سرزمین بیت المقدس دے علاقے دا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمان دینے والے سلیمان الریہ آسفہ تن تاجری بے امرہی الال ارض اللہ دے بارکنا فیہا اور سلیمان علیہ السلام واسدے اسانتن دو تیز دھوامانو انہ داتا بے منا دیتا جو نا دے حکم دے مطابق ایس سرزمین فلسطین دے علاقے شام دے ملک وال چالدیاں نے اور اللہ رب العزت ارشاد فرمان دینے بارکنا فیہا اسان ایس سرزمین دے اندر بڑیاں برکتان دا خلدان نہ راکھ دیتا برکت والی مقدس رحمت والی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابِ حضار قرآنِ وجید دا چوتھا مقام سورہ اراف پھر ایس سرزمین دا تذکرہ فرمایا وَاَوْا رَسَنَا وَاَوْا رَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ قَانُوْ یُسْتَذْ اَفُونَا مَشَارِقَ الْعَرْضِ وَمَغَارِ بَحَابْ وَمَغَارِ بَحَلَّتِ بَارَكْنَا فِیہا اللہ سبحانہ وتعالی انشاءت فرمان دینے اسان برکت والی زمین مشرق اور مغرب تُو لے کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اے زمین نو بنا دیتا ہے اور مشد اکشا بڑے شکون دی جگہ بڑے اتم نام تیرا حد دی جگہ وَجْعَالْنَا بَنَا مَرِيَا مَا وَا اُمَّهُ آیَتَنَ وَا اَوْا بَيْنَا هُمَا إِلَا رَبْوَاتِن ذَاتِ قَرَارِ حِمْ وَمَعِين اللہ رَبُلِ عزَتْ حَزْرَتْ عِسَالَحِ سْلَاطِ اسْلَام اور اُنہ دی واردہِ مَاجِدہ سیدہ مریم سلام اللہِ علیہ اُنہ دا تذکرہ کر دیا ہوں اے رشاد بھر بارے نے اَسْا اُنہ دُعَا مَا اور بیٹے واسطے اللہ تعالی نے ساڑھے لیے نشانی بنا دیتی ہے فرمایا ایک بلند جگہ پور سکون جگہ اتمنان والی جگہ چشمے والی جگہ اللہ تعالی نے اُنہ واسطے دنیا تے تھکانہ بنا دیتا ہے ارضِ فلسطین بیتو المسجد مسجدِ اقصہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایس مسجد رو ساڑھا قبلہ بنایا ہے امام الامبیاء سید الرسل سارے نبیان دے سردار ختمِ نبوت دے تاجدار جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ستارہ مہینے تک اس مسجد والاپنا چیرہ مبارک کر کے پانچ وقتہ نماز ادا فرمائی اللہ حرم العزت دی بار گاندر حاضر ہوئے تے نماز بیتو المقدس مسجدِ اقصہ ادا کر دیا ہویا ستارہ مہینے گزر گئے تے اللہ دے بیارِ حبیب علیہ السلام دی چاہتِ خاشے وے اللہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے نوسہ ڈاکی بلا بنا دے امامِ کائنات علیہ السلام تے اللہ رب العزت دی وحی آئی رابطہ پیغام آیا فرمایا میرے حبیب جنابِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسا بار بار تو اڈا تیرا آسمان والے اٹھ دیاں وے کے آ تو اڈے دل دی خاشتِ ارادہ اسی باپ لے آئے تو اڈی خاشے وے بیتو المقدس دی بجائے بیت اللہ کی بلا ہوئے تے اے میرے حبیب اسا تو اڈی خاشتِ وطابق حد دے بعد ہمیشہ واجتے بیت اللہ نو کی بلا بنا دت ستارہ مہینے تک آپ علیہ السلام نے ایس مسجد وال چیرہ مبارک کر کے نمازہ ادا کی دیا نے ساتھا کمل ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمائین انہ دی اطاعت فرما برداری سرور کائنات دی پیاروی کرن تو صدقے جائیے صحابی نے نماز ادا کیتی ہے تے نماز ادا کر کے ایک محلے بھی چوں گزر رہے نے تے محلے دی مسجد اندر نماز ہو رہی ہے صحابہ نے چیرہ بیت المقدس وال کی تے تے صحابی اچھی آواز نال اعلان کر دینے اے پیغمبر دے صحابہ میں قسم دینا اس بات دا حلف اٹھانا لَقَدَ سَلَّئِ تُمَاً نَبِي کے بالا مکہ دا سرور کائنات دے پیچھے میں نماز پڑھ کے آیا جے اللہ تعالیٰ نے کبلہ تبدیل کر دیتا ہے آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ وال آپ نے بیت اللہ وال چیرہ کر کے آج نماز ادا کی تیئے اے صحابہ مسجد اندر نماز ادا کر دے پہنے رکو دی حالت اندر نے اجے اعلان سنے اے تے صحابہ نے آپ دی پیر بھی اطاعت فرما برداری کر دیا ہویا نماز دے دوران رکو دی حالت اندر ہی بیت المقدس دی بچھائے اپنے چیرے بیت اللہ وال خرمالے میں اینو کہیں دے جے مسلمان اینو کہیں دے جے مومن اینو کہیں دے جے سرور کائنات دا غلام دعویہ اور گلے عملی طورتے غلامی اور باتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ بجمائین ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا آپ علیہ السلام نے حلب بغام نہیں پہ دیا شنا نہیں گیا آپ نے اپنی زبانی اقدس نہ لے شاد نہیں فرمایا صحابی نے خبر دیتی یہ تے سرور کائنات دی خبر پہنچی یہ تے سرور کائنات دی خبر پہنچی یہ تے سرور کائنات دی خبر پہنچی یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سن ارکسرور کائنات علیہ السلام دے صحابہ دی طرح آبدی فرما برداری دی تو ہی کا دا فرمائے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در سالے گرامی وَإِن تَعُبْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی قسرت پر فخر کرتے ہو کاندرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب زلجلال کی قدرت کے جب چشمیں پھورتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاؤ سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے ہیں یہ نظام حستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہتیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو محکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدایں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں